بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد انشاءاللہ پھر کفن کے احکام شروع ہو جائیں گے سب سے پہلے تو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو عنوان ہے کہ کیا میہ بیوی میں سے کسی کے انتقال ہو جائے تو دوسرا اس کو غسل وغیرہ دے سکتا یا نہیں سب سے پہلی بات تو یہ ذہن رکھیں کہ اگر مرد مر جاتا ہے تو اس کی بیوی اس کو دیکھ بھی سکتی ہے اس کو چھو بھی سکتی ہے اور اس کو غسل بھی دے سکتی ہے لیکن اگر عورت مر جائے تو مرد اس کو صرف دیکھ سکتا ہے اس کو چھو نہیں سکتا اور اس کو غسل نہیں دے سکتا یہاں صحیح بات ہے کہ مرعہ تو تغسل وزوجہہ کہ عورت اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے بخلاف ہی بخلاف مرد کے کہ وہ اپنی بیوی کو نہیں دے سکتا جیسے کہ امی ولد جو ہے وہ اپنے آقا کو غسل نہیں دے سکتی پرانے زمانوں میں جس طرح کے باندیاں ہوتی تھی تو وہ حالات احوال جس میں تیمم جو ہے وہ میت کے غسل کی طرف سے کافی ہو جاتے ہیں کس سیچویشن حالات ایسے آتے ہیں کہ جس میں میت کو جو ہے وہ پھر تیمم کرا دیا جاتا ہے اور اس کو غسل نہیں کرا جاتا اس میں سے سب سے پہلی حالت یہ ہے مطلب یہ ہے کہ ایک عورت مر گئی اور وہاں آس پاس اور کوئی عورت ہی نہیں سیرے سے سارے کے سارے مرد موجود ہیں کوئی عورت ہی نہیں ہے جو اس عورت کو غسل دے سکے تو پھر مرد تو عورت کو غسل نہیں دے سکتے تو پھر اس طرح ہوگا کہ اصول یہ ہے کہ اگر کوئی بھی عورت نہیں ہے تو پھر مردوں میں جو نابالر بچے ہوں ان کو سکھا دیا جائے کہ وہ تیمم کرا دے اس کو اگر وہ بھی نہیں ہے مطلب پہلے محارم دیکھ لیں مردوں میں محارم وغیرہ لیکن اس کو کسی کپڑے کے ساتھ ہاتھوں پہ کپڑا لگا کر اس کو تیمم کرا دے عورت کو یہی حال اس کا اولود بھی ہے کہ ایک مرد کسی جگہ مر جائے اور سارے کیساری عورتیں ہیں کوئی اور مرد ہے ہی نہیں جو اس مرہوم مرد کو غسل دے سکے تو پھر اس طرح کرے کہ جو محارم ہے وہ کسی کپڑے کے ساتھ اس کو تیمم کرا دے یا نابالر لڑکیاں ہوں یا وہ بھی نہیں ہے تو پھر نامحارم عورتیں بھی کرا سکتی ہیں لیکن تیمم جو ہے وہ بھی کپڑے کے ساتھ ہاتھوں پہ کپڑا وغیرہ ڈال کر اس کو تیمم کرا دے تو یہ طریقہ ہوتا ہے کہتا ہے کہ اگر عورت مر گئی مردوں کے ساتھ مطلب سارے مرد اور عورت مر گئی تو پھر وہ اس کو تیمم کریں گے جیسے کہ اس کا اولیٹ بھی ہے کہ مرد مر گیا عورتوں کے بیچ بخیر قتن تو یہ تیمم کسی کپڑے کے ساتھ ہوگا نمبر دو وَإِنْ وَجِدَ زُو رَحْمِ مَحْرَمِ يُمِّمُ بِلَا خِرْقَتِن ہا اگر کوئی جی رحم محرم ہے عورت کا کوئی محرم مرد ہے یا مر گیا اور اس کی کوئی محرم عورت ہے تو پھر وہ بغیر کپڑے کے بھی بغیر ٹکڑے کے بھی وہ تیمم کرا سکتی ہے نمبر دین وَقَذَا الْخُنْسَى الْمُشْكِل يُوْيَمْ مَمُ فِي ظاہِر روایہ ظاہر روایہ یہ ہے کہ خنسے مشکل اگر مر جائے اس کو بھی تیمم کرا جائے گا جس کے مرد یا عورتوں کی نشانی معلوم نہ ہو اور تو پھر ایسے خنسے مشکل کے بارے میں بھی یہی حکم ہے وَحَجُوزَ لِلْرَجُلِ وَالْمَرْعَةِ تَغْصِيرُ کہتا ہے کہ جائز مرد اور عورت کے لیے کسی ایسے بچے یا بچی کو غسل دینا کہ جو بچے ہوں اور خابر شہوت نہ ہوں جن کو دیکھ کر شہوت نہ آتی ہو مطلب نو سال سے کم کم کا بچہ اگر مر جائے یا بچی تو اس کو کوئی بھی غسل دے سکتے کوئی مسئلہ نہیں وَالَبَعْصَ بِتَقْبِلِ مَيِّد اور مَيِّد کو بوسا دینے میں بھی کوئی حرش نہیں ہے یہاں سے یہ بڑا اہم عنوان ہے نفقت و تجہیز المیت کہ میت کے تجہیز یا کفن دفن کا خرچہ کس کے ذمہ ہے ایک اصولی طور پر ایک دو باتیں آپ ذہن میں رکھ لیں اس کے بعد پھر ہم کتاب میں دیکھیں گے اصول یہ ہے کہ جب عورت مر جاتی ہے اور اس کا شوہر موجود ہو تو اس عورت کے کفن دفن کا خرچہ سارا کا سارا شوہر کی ذمہ داری ہے اور اگر اس کا شوہر نہیں ہے تو پھر وہ عورت ایسی جو بھی عورت مر جائے تو پھر دیکھا جائے گا کہ اس کا نان و نفقہ کس کے ذمہ ہے تو وہی شخص اس کا خرچہ اس کے کفن دفن کا خرچہ برداشت کرے گا جیسے والد ہوتا ہے اس کی بیٹی مر جاتی ہے یا کوئی اور صورتحال ہے جس میں اگر جس کے ذمہ بھی ہے تو پھر خرچہ ہے نفقہ ہے تو اس کے ذمہ لازم ہو جاتا ہے یہ تو عورت کی بات ہے اگر کوئی بھی نہیں ہے اس طرح تو پھر عورت کے اپنے مال میں ہوگا اور جہاں تک مرد کی بات ہے تو مرد اگر مر جاتا ہے تو مرد کے اپنے مال سے ہی مرد کے اپنے مال سے ہی اس کے کفن دفن کا خرچہ ہوتا ہے یہ تو وہ علیہ السورت جو حال ہوگی دوسری بات یہ زیادہ ہے کہ اگر کوئی شخص مر جائے اور اس کا نفقہ بھی کسی پر نہیں ہے اس کے اپنے مال میں کفن دفن ہونا چاہیے لیکن اپنا مال اس کے پاس ہے نہیں تو پھر کون اس کے کفن دفن کا خرچہ برداشت کرے گا تو کہتے ہیں اسور ہے کہ حکومت وقت بیت المال سے اس کے لئے کفن دفن کا خرچہ کرے گی اگر وہ بھی نہیں ہو سکتا ظلم ہے یا عاجزی ہے وہ حکومت دیتی نہیں ہے تو پھر اس طرح صدیحال میں پھر علماء نے لکھا ہے کہ آس پاس کے لوگوں پر لازم ہے کہ وہ دے اگر نہیں دیتے تو پھر اس کے لئے باقاعدہ چند رکھیا جائے گا یہ ہے کفن دفن کے اخراجات وغیر سے مطالب اسور فرماتے ہیں نفقہ تو تجہیز المیت والر رجلی کہتے ہیں والر رجلی تجہیز عمراتی عورت پر لازم ہے مرد پر لازم ہے کہ عورت کی کفن دفن کا خرچہ برداشت کرے اگرچہ مرد جو ہے وہ محصر اور تنگ دست ہو صحیح قول لئے ومن لا مال لہو کہتے ہیں جس شخص کا کوئی مال نہ ہو تو اس کا کفن اس پر لازم ہے من تنزم نفقہ تو جس پر اس کا نفقہ لازم ہوتا ہے جس نابالہ وچوں کا نفقہ باپ پر ہوتا ہے تو ان کے کفن دفن کا خرچہ بھی باپ پر ہوگا وَإِلَّمْ يُجَدْ اگر ایسا کوئی آدمی موجود نہیں ہے تو پھر بیت المال میں فَإِلَّمْ يُعْطَ عَجْزًا أو ظُلْمًا اگر تو اس کو نہیں دیا جا رہا مطلب بیت المال کی طرف سے یا جس پر نفقہ ہے وہ نہیں دے رہا وہ خود آجز ہے یا ظُلْمًا نہیں دے رہا تو پھر لوگوں پر لازم ہے اس کے کفن دفن کا خرچہ کہ لوگ دے وَيَسْأَلُ لَهُ التَّجْهِزَ مَنْ لَایَقْ جُوَالَيْ غَيْرُ کہ اگر کوئی اور کفن دفن پر قادر نہیں ہے تو وہ پھر لوگوں سے چندہ وغیرہ کر کے سوال کر لیں تاکہ اس کے کفن دفن کا خرچہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے اب یہاں سے بنیادی طور پر کفن کا طریقہ آپ کو بتائیں گے کہ کفن کے اندر کتنے کپڑے ہوتے ہیں اور پھر اس کو کفنانے کا کیا طریقہ ہے تو وہ آپ کو بتائیں گے پہلے مرد کا کفن اور اس کے بعد پھر عورت کا کفن پہلے تو اس کو آپ زبانی سمجھ لیں یہ بہت ضروری ہے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم اس کو کتاب کے اندر دیکھیں گے یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ تکفین یا کفن کی تین قسمیں ہوتی ہیں ایک کو کہتا ہے سنت کفن یہ دیکھیں یہاں مصنف نے لکھا ہے دوسری کو کہتا ہے کفن کفایی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو کفن السنہ دوسرا ہے کفن کفایی اور تیسہ یہ بلکل آخر میں ہے کفن الزرورہ یہ نظرہ رہے ہیں یہ یہاں پر آخر میں تین قسم کے کفن ہوتے ہیں کفن السنہ کفن کفایی اور کفن الزرورہ کفن الزرورہ تو آسان ہے کفن الزرورہ کا مطلب ہوتا ہے کہ بھئی کوئی کپڑے موجود نہیں ہیں تو تیرے صور Killer میں یعنی کفنی سننہ دی مختار کے اندر جو کفن کے کپڑے وہ موجود نہیں ہے کفنی کفایہ کے کپڑے بھی نہیں ہے تو پھر جو بھی کپڑا موجود ہو اس میں آپ کفن دے دے میت کو اس کو کفنی ضرورت کہتے ہیں جو بھی مل جائے ایک کپڑا مل گیا یا دو کپڑے مل گئے تو جس طرح بھی ضرورت کے موقع پر جتنا بھی کپڑا مل جاتا ہے اس میں میت کو کفنانا یہ کفنو ضرورت کہلاتا ہے جہاں تک کفن السننہ اور کفنی کفایہ ہے تو یہ مرد کے لئے الگ ہے اور عورت کے لئے الگ ہے یہ بات ذہن رہت لے کہ مرد کے لئے کفن السننہ کے اندر تین کپڑے ہیں مرد کے لئے مسنون کفن آپ کہہ سکتے ہیں مرد کے لئے مسنون کفن میں تین کپڑے ہیں نمبر ایک قمیس ہے جس کو آپ کرتہ بھی کہہ سکتے ہیں گردن سے لے کر یہ پاؤں تک ہوتا ہے دوسرا ہے ازار ازار سر سے رہ کر پاؤں تک ایک لمبی چادر ہوتی ہے اور تیسی چیز ہے لفافہ لفافہ اس کو آپ چادر بھی کہہ سکتے ہیں یہ ازار سے لمبائی میں تقریباً ایک ڈیڈ فوٹ زیادہ ہوتا ہے اور یہ ذرا زیادہ بڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تین کپڑے ہیں مرد کے لئے مسنون کفن کا جبکہ مرد کے لئے کفن القفایہ کے اندر دو کپڑے ہوتے ہیں ایک ازار وہی لمبی چادر اور دوسرا لفافہ ازار سے بھی زیادہ لمبی چادر ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ مرد کے لئے ہیں کفن القفایہ ٹھیک ہے کفن القفایہ اور کفن السنہ مرد کے لئے کفن السنہ تین اور کفن القفایہ دو کپڑے ہیں ٹھیک ہے اچھا سب سے پھر ہم مرد والا کا مکمل کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر ہم عورت کے کفن کو دیکھیں گے مرد کو کفنانے کا طریقہ خلاصہ کے طور پر آپ سمجھ دیجئے کہ کیا طریقہ ہے طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ چارپائی پر لفافہ بچھا لیں یہ والا جو ہے نا یہ لفافہ جس کو ہم کہتے ہیں سب سے بڑی چادر جو ہوتی ہے یہ لفافہ بچھا دیں اور اس کے اوپر پھر ازار کو بچھا دیں ٹھیک ہے اور پھر اس کے اوپر قمیز کو بچھا دیں قمیز کا نچلا حصہ بچھائے اور اوپر کا حصہ سمیٹ کر مئیت کے جو سرہانہ ہے چارپائی کا اس طرف رکھ دیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد کیا کیا جائے پھر مئیت کو غسل کے تختے سے آرام سے اٹھا کر اس بچھے ہوئے کفن پر آپ لٹا دیں اور قمیز کا جو نصف حصہ اوپر آپ نے سرہانے کی طرف رکھا تھا اس کو سر کی طرف الٹ دیں تاکہ قمیز کا سراخ جو ہے وہ مئیت کے گلے میں آ جائے اور پیرو کی طرف اس کو اس طرف بڑھا دیں یعنی آگے اس طرف پھیلا دیں اس کو جب اس طرف قمیز آپ نے پہنا لیا مئیت کو تو غسل کے بعد جو تہبن مئیت کے بدن پر ڈالاتا پہلے بتایا تھا وہ نکال لے ہٹا دیں ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد اس پر آتر خوشبو وغیرہ لگا دیں اور بارہا جو بھی ہے مئیت کے ہتیلیوں پر پیشانی وغیرہ پر اور اس جگہوں پر آپ کافور وغیرہ لگا دیں ٹھیک ہے یہ کمیز جب ہو جائے اس کے بعد اس کے بعد ازار کا مرحل آئے گا کیونکہ ازار ڈالاتا نا تو ازار کا بایاں کنارہ مئیت کے اوپر لے پیٹ دیں اور پھر اس کے اوپر دائیں طرف سے دائیں کنارہ لے پیٹ دیں تاکہ دائیں کنارہ اوپر رہیں اسی طرح نیچے پھر لفافہ آئے گا سب سے پھر لفافہ ڈالاتا ہے ہم نے تو لفافہ لے پیٹ دیں بائیں کنارہ اور پھر اس کے اوپر دائیں کنارہ اور پھر کپڑے کے کسی سر اور پاؤں کی طرف سے تلقا سا باندھ لیتا کہ کفن کھل نہ جائے تو یہ طریقہ ہوتا ہے مرد میت کو کفنانے کا یہ طریقہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ مرد کے کفن کو ہم دیکھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم عورت کے کفن کو دیکھیں گے کہ عورت کے کفن میں کتنے کپڑے ہیں اور عورت کو کفنانے کا کیا طریقہ ہے کہتے ہیں کہ مرد کے کفن کیا ہے سنت کفن السنہ یہ کپڑے ہیں ایک قمیس ازار اور لفافہ تین ہو گئے یعنی اس میں سے جو عمومی طور پر اپنی زندگی میں پہنتا ہے اس مقدار کے و کفایہ کتنا ہے دو ہے ازار اور لفافہ باقی طریقہ نہیں بتائے گیا بس دو تین اہم اہم باتیں آپ کو بتائی گئی یہاں تو کہتے ہیں اس کے اندر کتنی باتوں کا خیال رکھیں نمبر ایک فضلہ لبیاز من القتم سوتی کپڑا سفید کپڑا اس کو فضیل دی گئی ہے علماء نے کہے کہ یہ زیادہ بہتر ہے وَكُلُّمْ مِنَ الْإِزَارِ وَالْلِفَافَةِ مِنَ الْقَرْنِ وَالْقَدَمِ دونوں چیزیں ازار اور لفافہ دونوں کے دونوں کنپٹی سے لے کر پاؤں تک ہونا چاہیے ہاں لفافہ تو اور زیادہ بڑا ہوتا ہے جیسے میں آپ کو بتا دیا وَلَا يُجَعُوا لِقَمِيسِ کمیس کے لئے کلائیاں نہ بنائے آستین نہ بنائے وَلَا دِخْرِيسُنْ اور نا ہی دِخْرِيس کا مطلب ہوتا ہے کہ کلی جس طرح ہوتی ہے تاکہ جس میں انسان چل سکے کھلی اس طرح سل لیتے ہیں وَلَا جَيبُنْ 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 بِنَا بَنَای جائے تو مطلب آپ زندگی میں جس طرح کمیس بناتے ہیں آستین وغیرہ سیکر اور جیب وغیرہ بنا کر اس طرح نہ بنائے جائے بس صرف ایک کپڑا ہو اور اس کے بیچ میں سر کے لئے کوئی جگہ کھول کر رہتی جائے وَلَا تُقَفُوْ اَطْرَافُوْ اور اس کے اطراف کو نس سیلا جائے بلکل سلائی نہ ہو وَتُقْرِهُ الْعَمَامَ فِي الْصَحْ الصحف کو لیے کہ مئیت کو امامہ اور پگڑی بھی نہ باندی جائے وَلُفَّ مِنْ سِيَسَارِي ثُمْ ایمِنِهِ کہتے ہیں پہلے بانے طرف سے لے پیٹ دیا جائے جیسے میں نے بتایا تھا اِزَارِ وَلْفَافَا پھر دائے طرف سے اور اس کو پھر گرہ لگا دیا جائے اگر اس کے کھل جانے کا خوف ہو ٹھیک ہے تو یہ ہے طریقہ مئیت کو مرد کے مکفنانے کا طریقہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کے لئے سنت کفن کیا ہے اور سنت کی قفائی کیا ہے دیکھئے عورت کے لئے سنت کفن کے اندر تین کپڑے وہی ہیں جو مرد کے لئے تھے یعنی کہ یہ دیکھئے تین کپڑے قمیس ازار اور لفافہ تین کپڑے تو وہی ہوں گے لیکن دو مزید ہے سنت میں تو عورت کے کفن سنت جو ہے وہ اس میں پانچ کپڑے تو عورت کے کفن میں پانچ کپڑے ہو جائیں گے ایک وہی قمیس دوسرا ازار تیسر لفافہ جو تین مرد کے لئے تھے اور دو اس پر مزید ہے ایک کو آپ کہیں یہاں انہوں نے خمار کا نام دیا ہے دوپٹہ عورت کے لئے ایک خمار ہے دوپٹہ اور دوسری چیز ہے خرقہ انہوں نے خرقہ کا نام دیا ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں سینہ بند تو عورت کے لئے پانچ کپڑے ہو جائیں گے ازار اسی طرح سر سے پاؤں تک لفافہ وہ زیادہ لمبا اس سے بھی زیادہ لمبا کرتہ یعنی بغیر آستین اور بغیر کلی وغیرہ جو کرتہ ہوتا ہے گردن کی طرف سے کھلا کرتہ یا قمیس کہہ دے آپ سینہ بند جس سے آپ عورت کے سینے کو باندھتے ہیں اور نمبر پانچ پہ خمار آپ اس کو کہہ دے دوپٹہ دو تین ہاتھ لمبا ہوتا ہے جس سے اس کے سر کو باندھا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ عورت کا کفنی سننا ہے اور عورت کا جو کفن القفایہ ہے وہ یہاں سے بہن کیا ہی دیکھئے وہ تو زیادہ فی القفایت خمار ہیں ٹھیک ہے عورت کا جو کفنی قفایہ ہے وہ کفنی قفایہ وہ مقدار ہے جس میں آپ یوں سمجھے عورت کے لئے تین کپڑے وہی مرد والے ازار لفافہ اور کیا نام ہے ازار لفافہ اور پھر اس کے ساتھ ایک خمار ہو جائے گا یعنی مرد کے لئے جو کفنی قفایہ تھا وہ ازار اور لفافہ تھے نا دو تو اس کے ساتھ خمار ہو جائے گا تو یہ تین کپڑے عورت کے لئے کفنی قفایہ ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور عورت کو کفنانے کا آسان طریقہ کیا ہے کہ عورت کے لئے پہلے لفافہ بچا کر اسی طرح جس طرح مرد کے لئے تھا بچا دیا جائے لیکن اس کے بعد اس پر سینہ بند باندیا جائے اور اس سینہ بند کے بعد پھر اس پر ازار بچائے ازار کے بعد پھر قمیس کا نشلہ حصہ بچائے اور اوپر کے حصہ اسی طرح سر کی جانب رکھ دے میت کو غسل کے تختے سے جب آپ اٹھایا اور بچے ہوئے کفن پر لٹا دے تو پھر قمیس کا جو نصفی صاحب نے اوپر رکھا تھا دیکھے اوپر کافور وغیرہ مل دے اور اس کے بعد جو ہے ازار اسی طرح لپیٹے بائیں کنارہ پھر اس کے طرف دائیں کنارہ پھر اس کے بعد سر بند جو ہے اس کے اندر دائیں کنارہ اوپر رہے اور سر بند اس کے اندر آ جائے گا اس کے بعد سینہ بند کو سینوں کے اوپر بغلوں سے نکال کر آپ اس کو باند لے یعنی ازار کے بعد آپ جو ہے سینہ بند کو سینوں کے اوپر بغلوں سے نکال کر گھٹنوں تک دائیں بائیں آپ باندھ لیں گے اور پھر لفافہ اسی طرح لپیٹے بائیں طرف سے پھر دائیں طرف سے اور پھر آخر میں گرہ لگا دیں یہ طریقہ ہوتا ہے عورت کو کفنانے کا طریقہ تو کہتے ہیں عورت کے کفن کے اندر زیادہ کیا جائے گا کیا کیا چیزیں کفن سننا کے اندر ایک دپٹہ اس کے چہرے کے لیے اور ایک کپڑا جس سے اس کے پستانوں کو باننے کے لیے اور کفنی کفائے میں زیادہ کیا جائے گا خمار یعنی دپٹہ کہتے ہیں عورت کے بالوں کو دو لٹے بنا لے اور اس کے سینے پر ان کو رکھ دے خمیس کے اوپر اور اس کے بعد پھر کیا رکھے دپٹہ اور اس کے یعنی اس کے اوپر اور لفافہ کے نیچے سب سے نیچے لفافہ ہوتا ہے پھر اس کے بعد ازار پھر اس کے بعد قمیس اور پھر یہ خمار سنب الخرقہ تو فوقہ پھر اس کے بعد یہ خرقہ جس سے آپ سینے کو باندیں گے کہتے ہیں وَتُجَمْبَرُ الْأَقْفَانُ وِتْرَنْ قَبْلَ اَيُدْرَجَا اور کفن کفن کو لوبان کی دونی دی جائے تاق مرتبہ ایب تین پانچ اس میں میید کو داخل کرنے سے پہلے اور کفنی ضرورت کیا ہے ماہی اوجد جو بھی ملتا ہے کفنی ضرورت کفنی سننا کفنی ضرورت کیا ہے